ہمارے جو یہ دیکھتے ہیں ہمارے آلیا را سٹوری کے پیوہر سپارٹک وہ سب کہڑی غائی بجاتے ہیں چوہ آلیا کے پاپا ہوتا ہے آلیا کا پاپا ہوتا ہے اسے ڈھوننے کے لیے نکر پڑتے ہیں اور آلیا کو کوئی بھی باہر نہیں جانے لاتا کیونکہ آلیا کو پاؤں پر جاتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑی بھی ہو رہی ہوتے ہیں ڈالیا کہہ رو رو جاتے ہیں وہ گھر پر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی اور پھر اٹھ کے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے مممہ کو ڈھونڈنے کے لئے تو اس کی مممہ جو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے بٹھا دیتی ہے خبردار تم نے گھر سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو اپنی حالت دیکھئے تم نے چل نہیں سکتی اور تم اسے ڈھونڈنے جاؤ گی اس کے پاپا ہے نا اسے ڈھونڈنے گی اور تمہارے پاپا بھی تو ہے نا ڈھونڈنے گی اسے تو کہتی مممہ میں میں یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی اگر میں وہاں پہ ہوتی ہے مائی کے جگہ پہ تب آپ کیا کرتے ہو اور آپ کی ایسی سیچویشن ہوتی تو آپ گھر پہ بیٹھ رہتی اس کی مممہ کہتی ہرگیز نہیں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لئے ضرور جاتی تو کہتی مممہ میں بھی تو وہی کرنے جا رہی ہوں تو اس کی مممہ کہتی میں تو اس لیے باہر آتی کیونکہ میری بیٹھوں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تو مممہ میں بھی مائی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں بہت زیادہ شاید آپ سے بھی زیادہ اس لیے میں باہر جا رہا ہوں آپ مجھے نہیں روکیں گے تو ایسے سے مممہ کو غصہ کر کے اور انہیں سائیڈ پہ کر کے وہ بھار آ جاتی ہے اور ٹھونڈ کرتی ہے اور پھر اسے ڈھونڈنے کے لئے نکل پگڑتی ہے وہاں پہ جو ہوتی ہیں آلیا کی مممہ بھی بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ کیا کہہ گئے گئی ہے کہ یہ مائی سے پیار کرتی ہے وہ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتی ہیں پہلے بھی بہت زیادہ اپسٹ تھی ان دونوں کو لے کے اور زیادہ وہ اپسٹ ہو جاتی ہیں اور آلیا جوتی ہے ہر طرف مائی کو ڈھونڈتی ہے بٹا مائی کہیں نہیں مل رہی ہوتی وہاں پہ اس کے پاپا وغیرہ کو بھی وہ نہیں مل رہی ہوتی تو آلیا جوتی ہے وہ مائی کے پاپا کو کھول کرتی ہے وہ کہتی ہے انکل ملی لیا آپ کو پتا چلا کہ مائی کا کس کے ساتھ ہے وہ ٹھیک تو ہے وہ کہتی ہے بیٹا وہ کچھ پتا نہیں چل رہا میں تو خود پریشان ہوگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آسکتا تو بچی کہاں جا سکتی ہے اور اس کا فون بھی بن جا رہا ہے تو وہ کہتی ہے انکل ایسا کیسے ہو سکتا ابھی تھوڑ دن پہل تو اس کا فون اون تھا میں اسے کھول کر رہی تھی اور کھول جا بھی رہی تھی تو انکل کہتی ہے بیٹا اب تو اس کا نمبر بن جا رہا ہے مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے اب ٹینشنل ہو میں اسے ڈھونوں گا تو ایسا کیا کہ فون بند کر رہتا ہے اور آلیو جو ہوتی ہے وہ تو رونے لگ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ چلو کیوں نہ دوستوں سے ہلپ آگی جائے تو وہ پھر جتنے اس کے کوڑی جو کے فرینڈ ہوتے ہیں مطلب جی امائیہ کے فرینڈ ہوتے ہیں اور آلیہ کے فرینڈز ہوتے ہیں جو بھی وہ ان سب کو کول کرتی ہیں انہیں سب کو کہتے ہیں کہ آمائیہ مسنگ ہے پلیز میری ہیلپ کرو اسے ڈھونے میں تو مطلب جو بوائز ہوتے ہیں سپیشلی وہ فورنس اپنی بائک نکالتے ہیں اور آلیہ کے پاس آ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ آلیہ کی تو مطلب پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے پٹی ہے وہ چل بھی نہیں پا رہی تو آلیہ کو جو ایک لٹکا پسند کرتا ہوتا ہے جو سینئر جی ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنی کنڈیشن تو دیکھو تم کیسے آسکتی ہو باہر اس کے پاپا ڈھونڈ رہا اور ہم بھی اسے ڈھونڈ لیں گے تم گھر جاؤ تو آلیہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں خود اسے ڈھونڈوں یہ اور جو مرض ہو جائے مجھے اسے گھر لے کے جانے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے کیسے ہمجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے پلیز میری ہیلپ کرو اسے ڈھونڈنے میں تو وہ لڑکا اور باقی جتنے بوائز اور دو تین کل سے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہیلپ کریں گے تم پریشان نہ ہو تو وہ لوگ سب جو ہوتے ہیں سب ملک کے اسے ڈھونڈنے سٹارٹ کر دیتے ہیں سب پاولوں کی طرح ہر جگہ ہم آیا کو ڈھونڈتے ہیں اور آلیا کی تو حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے ایک تو اس کے پاؤں کی چوٹ اوپر سے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آیا کہاں ہیں اور اسے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہوتا ہے اور وہ جو سیلیر ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا ہوتا ہے وہ آلیا کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ آلیا کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ تمہاری کنڈیشن بہت خراب ہے تم پلیز میرے ساتھ ہسپیٹل چلو تمہارے پاؤں تم حالت دیکھو تم نیچے پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے اور تم پاولوں کی طرح یہاں پہ کیوں ہاں کیا زید لگا رہی ہے کہ تم نے تو وہ کہتی تو حسن ہے میری وہ اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی تو وہ میرے بھی تو دوست ہیں ہم بھی تو سب پریشان ہیں تو تم کیوں خود کو زید دے رہی ہو تمہارے زید دینے سے وہ ٹھیک تھاک واپس آ جائے گی تو میں ایسا گھر جا رہی ہو تو اگ سے آلیا جو ہوتی ہے وہ اس لڑکے سے بھی لڑائی کر لیتے ہیں کہ نہیں جا رہی میں جب تک ہم آیا نہیں مل جائے گی میں جس کن نہیں آئے گا میں سے ڈونڈ کی گھر جاؤں گی تو وہ جو ہوتی ہے لنگڑا لنگڑو کے چل رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو تصویریں دکھا رہی ہوتے کہ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا گیا اتنی دیر میں وہاں پہ جو ہوتی ہے ریمشا آ جاتی ہے وہ آلیا کو کہتے ہیں کہ آلیا کہاں ہیں ہم آیا کہاں ہیں وہ کیسی ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں تم ہی کس نے بتایا تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتے ہیں مجھے ہمارے سینئر نے بتایا اور تمہارے پاؤں پہ کیا ہوئے آلیا جو ہوتی ہے رہتے ہیں پھر ریمشا کو کلے لگا لے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا با ٹھیک بھی ہو گیا نہیں پتا ہی وہ کن کے ساتھ ہو گیا ہم جب بہت پریشانی ہو رہی ہے تو تم پلیس ہیلپ کرو اسے دھونے میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میرے چاہ نکل جائے گی میں مر جوں گے پلیس پلیس میرا کے ہاتھ جوڑ دی پلیس کوئی تو دھون دو اس کو تو جو ریمشا ہوتی ہے وہ بھی رونے لگ جاتی ہے آلیہ کو اتنا روتے ہوئے دیکھتی ہو تم پریشان کیوں ہم سب ہیں نا ہم سب میل کے اسے ڈھون لیں گے اور انکل انکل تو وہ خود پلیس میں ہے نا وہ تو خود پلیس آفیسر ہیں وہ ڈھون لیں گے نا تم پریشان نا تم تمہیں کام کرو تم یہاں پر بیٹھو تو وہ زبرتستی آلیہ کو بٹھاتی ہے ایک پاس تھی بینچ پڑھوتا ہے اور اسے پانی پلاتی ہے اور آلیہ جو ہوتی ہے وہ زید کرتی ہے کہ اسے پانی نہیں پینا دوریمشا سب تستی سے پانی پلاتی ہے اور اسے حسلہ دیتی ہے کہ تم پریشان ہو جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی اور تمہیں تو پتا ہے اس کی حادث کا تم لوگ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا تو کہتی نہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور لڑائی بھی ہوتی تو مجھ سے ہوئی تھی نا تم سب سے تھوڑی نہ ہوئی تھی تم میں تو پتا آتی نا تم میں پتا ہے اب تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے پلیس کچھ کرو نا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے اب تو میرا بھی دماغ چلنا بند کر گیا وہ کہاں ہوگی یار ایک سیکنڈ تم تم لوگ کی کوئی لڑائی ہوئی تھی کسی اور کے ساتھ تو آلیہ کا فوراں دماغ ہو جاتا ہے وہ انم کی طرف کہتی کہتی انم یہ اس انم کی انم سیریسلی انم نے کہا اس میں کوئی ہاتھ وانا میں اسے جان سے مار دوں گی تو اسے گسے میں جوتے ہیں اٹھ کے جانے لگتی ہے اور لمرہ لنگڑو کے تو رمشہ جوتی ہے وہ فوراں سے پکڑتی ہے کہتی کہاں مو اٹھا کر چل دیا حالت دیکھئے تم نے پاؤں کی نہیں چلا جا رہا تو کیوں سے پردہ سے چلی ہو تو آلیہ کہتی ہے تم نے میرے پاؤں کی پڑھی ہے مجھے اس نے صرف آمائیہ کی پڑھی ہے اور اس کے ساتھ کئی کچھ انم نے اس کے ساتھ کبھی کچھ خلط کرنے کا سوچا بھی سینا میں اس کی چان لے لوں گی تو ایسے گھسے میں چیز رہتی ہے تو رمشہ کہتی ہے تم تینشن رولو میں مر ساتھ آتے ہوں تو ایسے کہہ وہ سینئر ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہارے کسی دوستر کی پاس گاڑی ہے وہ کہتے ہیں ہاں میرے دوستر وہ کہتے ہیں اس گاڑی کی چاہ بھی لگو چل دی تو اسے مطلب کاری کی چاہ بھی لیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ آنے کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم اسے دونڈا جا رہی کرو ہمیں ایک جگہ کا پتہ ہے شاید وہ وہاں جا سکتی ہے ہم اسے وہاں دونڈنے جا رہے ہیں تم لوگ یہاں پر سارے اچھے ساتھ سے پلیز ہیلپ کر دو پلیز آلیا کی کنڈیشن بہت خراب ہے ہمارے دونڈ نہیں ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم دونڈ لیں گے تم اسے لے کے جاؤ اسے کہنا کہ زیادہ سٹریس نہ لے اور اپنے پاں پر زور بلکل نہ دے تو وہ جو ہوتے ہیں پھر رمشا جو ہوتی ہے وہ گاڑی چاہ بھی لیتی ہے اور آلیا کو جو کاری میں بٹھاتی ہے اور گاڑی ترائب کر کے فورن سے شوشٹاک آنم کے گھر پہنچ جاتے ہیں آنم جو ہوتی ہے وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے ملنے کے لئے نیچے آلیا آئی ہے وہ بھاگ کے لئے نیچے آتی ہے اور کہتی آلیا تم مجھے پتا تھا تو مجھے معاف کر دوگی اسے وہ بھاگ کے آتی ہے آلیا کو حق کرنے کے لئے کوشش کرتی ہے بٹ آلیا جو ہوتی ہے اسے پیچھے دھکا دیتی ہے اور جو اسے تھپڑ مارتی ہو گئتی تم نے کہا کہ ہمارے کسا بتاؤ ہم آیا کہا ہے تو آنم جو ہوتی ہے شوکڑ ہو جاتی کہتی تم کیا بکواس کری ہو مجھے یہ بتا کہا ہے وہ وہ تمہاری گل فرینڈ ہے تمہیں بتاؤنا چاہیے تو وہ کہتی ریمشہ دیکھو یہ ایکٹنگ کری ہم اسے چاند سے مار ڈالوں گی میں تمہیں پہلے لاسٹ روننگ دی تھی کہ میری آمائیہ سے دور رہو اگر تم نے اس پار اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کہ تم نے سوچا بھی آنا میں تمہارے چاند لینے بتاؤ مجھے کہا ہے وہ تو آنم کہتی مجھے آخری بار سے اپنی زبان میں پوچھ رہو وانا میں نے پوچھا تو بہت برا ہوگا تو آلیہ جوتی ہے بہت زیادہ قصہ کرنے لگ جاتی ہے اور آنم جوتی ہے بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو آلیہ جوتی ہے وہی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور زور زور سے رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ہاتھ چھوڑ دیوں پلیس پلیس بتا دو مایا کہا ہے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر مجھے ایسا لگتا ہے میری سانس بھی نہیں آرہی پلیس بتا دو مایا کہا ہے تم نے اس کے ساتھ کچھ میں تمہیں آخری بار بتا کہہ رہی ہوں پلیس پلیس مجھے بتا دو کہا ہے تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں تو وہ نم جوتی ہے آلیہ کتنی بری حالت دیکھ اس کی خود کے ہوش اوڑاتر کتے میں تمہاری قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے سچ میری پتا وہ کہاں ہے اور میں اس کے ساتھ کیوں کچھ کروں گی ہمارے بیچ میں تو سب کوئی ٹھیک ہو گیا تھا امایا ہی تو تھی اس کی وجہ سے تم نے مجھے ماف کر دیا تھا میں کیوں اس کے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ کروں گی میں ایک بار پہلے اس کے ساتھ اتنا برا کر کے پچھتا آ رہی تھی پلیس سچ میں یقین کرو مجھے نہیں پتا تو آلیہ جوتی ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ایمشہ جوتی ہے وہ آلیہ کو اٹھاتی ہے وہ باہر بر انہم کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے پلیس مجھے بتا دو میری امائیا کہا ہے میں تمہارے سبے ہاتھ جوڑتی ہوں کہاں میں تمہارے پاؤں پھگڑوں کہ پلیس مجھے بتا دو میری امائیا کہا ہے تو ایسے رو رہی ہوتی ہے اور انہم جب اتنی بری حالہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے اللہ جی کی قسم سچ میں مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے قسم سے ملے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے میں سیریز سے کہہ رہی میں اپنی ممہ کی قسم کھاتی ہوں مجھے سچ میں نہیں پتا وہ کہاں ہے تو جب وہ ممہ کی قسم کھاتی ہے تو آلیا پھر چھپ کر جاتی ہے اور شاہ سے کہتی ہے کہ چلو ہم اسے خود ہی ڈھونڈ لیں گے تو ایسے کہہ کے وہ اس کو گاڑی میں لے جاتی ہے بٹھاتی ہے اور پھر گاڑی جھوتی ہے گلیوں میں گھما آتی ہے گاڑی اسے ڈھونڈنے کے لئے تو آلیا روتے ہوئے اپنے پاپا کو گول کرتے ہو کہتی ہے پاپا آپ کو کچھ پتے جلاب آیا کہا ہے ٹھیک تو ہے نا پاپا پلیس بتا دو کہ آپ نے اسے ڈھونڈ لیا پلیس پاپا بتا دونا کہاں ہے وہ تو اس کے پاپا کہتی ہے بیٹا آپ رونا بند کرو ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں نا اسے وہ مل جائے ہیں اور اور ہر طرف چیکنگ چڑھ رہی ہے وہ بہت جلدی مل جائے گی تم پریشان ہو اور تم نے اپنی دوائی لی تو کہتی ہے باپا یار آپ کو میری پڑی ہے مجھے ہم آئے آگئی پڑی ہے آپ سب کو سمجھ کیوں رہی آتا وہ ایسا کبھی نہیں کرتی وہ بغیر بتائے گائب نہیں ہوتی وہ بچی نہیں ہے وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتی باپا پلیس اس کو ڈھونڈ دونا تو ایسے کہہ کہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی ہے اور کہتی ہے انکل آپ پریشان نہ ہو آپ اسے ڈھونڈے میں بھی اسے ڈھونڈ رہی ہوں تو ایسے کہہ کہ وہ کال کٹ کر دیتی ہے اور کہتی بھاو لوگیا تم جس سے اسے تم حرکت کری ہونا پوری دنیا کو بتا چل جائے گئے تم دونوں کے بیچ میں دوستی سے بہت زیادہ والا رشتہ ہے تو والیاں گئتی جس کو بتا چل رہا ہے مجھے نہیں بتایا مجھے بس میری امائی واپس جائے میری امائی چاہاں بھی ہو ٹھیک ہو میں آپ سے کبھی شکایت نہیں کروں گی میں امائی کے بارے میں آپ کو کبھی کمپلین نہیں کروں گی میں امائی سے لڑائی پی نہیں کروں گی بس مجھے میری امائی واپس دلا دو اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو وہ کتنی اچھے ہیں وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے چل دی سے میری امائی سے ملوا دو تو ایسا کیا کہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے وہ ہمشہ جو ہوتی ہے اس سے یہ حالت دیکھنی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے بیانگوں میں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں وہ پیر اس کو کہتے ہیں کہ اب تم رونا بند کرو گی تو ہم اسے ڈھونڈ پائیں گے میں گاڑی چلا رہی ہوں اور تم ادھر دو دیکھنا تمہیں ضرور بکن دیکھ جائے گی وہ اسے کوئی بات تمہاری بری لگ گئی ہوگی اور وہ بس ایسے گھر سے بہا نکل آئی ہوگی تم ایسی پریشان ہو رہی ہو تم ٹینشنل ہوں ہم اسے ڈھونڈ لیں گے وہ ایسی کہا کہ اسے ڈھونڈ رہتے ہیں تو تب ہی آلیا کے دیماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتے ہیں ایک سکنڈ گاڑی روکو تو کہتے ہیں کیا وہ ہم ہے دیکھیں کیا تمہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کے گلے میں وہ نیکلیس تھا وہ کہتے ہیں کون سا نیکلیس وہ کہتے ہیں یار جی پیس ٹریکر والا اس کے پاس وہ نیکلیس ہے رمشا کہتی ہیں وہ تو تمہارا نیکلیس ہے اس کے پاس کہاں سے پہنچ گیا تو وہ کہتے ہیں یار میں نے اسے پہنایا تھا اس کے گلے میں ہی تھا جب لاسٹ جنب ہم ملے تھے اس کے گلے میں ہوگا ہم اسے ڈھونڈ سکتے ہیں تو رمشا کہتی ہیں واہ یار تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا چلو ہم ابھی اسے ٹریک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتے ہیں اس کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں تو رمشا جو ہوتی ہے اسے لوکیشن مل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کام کرتے ہیں ہم اپنے سب فرینڈز کو بھی بلا لیتے ہیں مل کے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ کوڈ آئیڈیا ہے اور ہم انکل کو بھی لوکیشن بھیج دیں گے تو ایسے کہے کہ وہ سب فرینڈز کو بھی کال کر کے بلا لیتی ہے اسی لوکیشن پر یہاں کیا کرنے آئی ہوگی تو آلیو مطلب ایسے سوچ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور رمشا ہوں سے کہتی ہے کہ رکھو ہمیں ایسے اندر نہیں چاہنا چاہیے بکوز آلیو جوتی ہے بہت زیادہ ایموشنل رہ جاتی ہے اور ایسے اندر مو اٹھا کے چل رہی ہوتی ہے تو رمشا کہتی کیا مطلب ہم میں یہ اندر ہیں میں اسے لینے جا رہی ہوں آلیو کہتی پاغل ہو گیا چھوڑا میرا مجھے اندر جانا اسے لینے گرے تو رمشا کہتی ہم تم پاغل ہو ہم ایسے کیسے اندر جا سکتے ہیں میں نہیں بتا یہ کس کا گھر ہے اور اندر اور اندر کوئی گنڈے ہونڈے ہوئے تو ہم دو جن یہ کیا ہو کھاڑ لیں گی اور وہ بھی ایک تو لنگڑی ہے تم نے اپنی حالت دیکھی ہے کیا کریں گے ہم لوگ تم ایک کام کرو سب ٹرینٹس کو بلائے ہیں وہ پہنچنے والے ہوں گے اور انکل بھی اپنے ٹیم لے کے آ جائیں گے ہم یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں تو آلیو کہتی پاغل ہو کیا تم یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں مجھ سے یہ ویٹ ویٹ نہیں ہوتا ایک تو ایک تو مجھے یہ بھی نہیں بتا امایا ٹھیک بھی ہے یا نہیں اور تم مجھے یہاں ویٹ کرنے کب ہو رہی ہو تم نے ویٹ کرنا ہے شوک سکر ہو میں اندر جا رہی ہوں تو یہ کہہ کہ آلیو جو ہوتی ہے وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے اندر جا کے باہر سے جھاکت آنے کرتی ہے تو ایک ونڈو جو ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے تو اس میں سے ہی اندر جانے کی کوشش کرتی ہے بٹس کے باؤں پر جو چوٹ لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ گر جاتی ہے گھر کے اندر ہی جا کے گر جاتی ہے زور سے اس کی موز سے آواز نکل آتی ہے تو پھر یہ اسے اوپر سے کسی کی نیچہ آنے کی ہرٹ آتی ہے تو یہ چلدی سے ہوتی ہے اور پھر مطلب وہ کچھن سا ہوتا ہے کچھن میں چھپ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کس کا گھر ہے اور ہم آیا یہاں کیا کری ہوگی اور کون ہے اس گھر میں تو اسے سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور باہر امشا بھی یہ سوچ کے بہت پریشان ہو رہی تھی کہ آلیو بھی اکیلی اندر چلی گئی ہے میں یہاں پر کیا کروں تو پھر امشا بھی اندر جانے لگتی ہے پھر روک جاتی ہے کہتی میں بھی اسی کی طرح بے وکوفی کروں گا اندر گنڈے شنٹے ہوئے تو وہ بھی پکڑی جائے گی میں بھی پکڑی جائیں گے تو پھر امائیو کو کیسے بچائیں گے ہم لوگ تو وہ ایسے کہے کہ پھر وہ چلدی سے مصدرہ میسیج کرتی ہے جو ان کا گروپ بنا ہوتا ہے بائیز والا بھی وہ وہاں پہ میسیج کرتی ہے کہ کتنی دے رہے چلدی پہنچو تو علیہ نے بے وکوفی کرتی ہے وہ اندر ہی چلی گئے یہ اکیلی وہ بھی تو وہ جب اس کا سینئر جی پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ منٹ لگا کے فوراں سے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے تم پاغل ہو کیا تمہیں اس اندر کیسے جانے لگتا ہے اور یہ کس کا گھر ہے کون رہتا ہے یہاں پہ تو ارمشہ کہتی ہاں مجھے تو ایسے پوچھے مجھے تو اس کے پوچھے خاندان کا پتا ہے کس کا گھر ہے کس کے نام ہے پاغل ہو کیا اچھی باتیں کر رہے ہو مجھے یہ پتا ہے کس کا گھر ہے تو وہ بھی مو اٹھا کے اندر جانے لگتا ہے تو رمشہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی پاغل ہو ایسے مو اٹھا کے جا رہے ہو ہمیں یہ نہیں پتا کتنے لوگ ہیں کون ہے کس طرح کے لوگ ہیں ہمیں مو اٹھا کے چل دوگے تم بھی پاغل ہو کیا لٹکا کہتے ہیں اچھا تو میں یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹھا رہوں اور میری دونوں دوست سے اندر ہمیں یہاں باہر کھڑا رہوں نہ مرد کی طرح بن کے وہ کہتے ہیں اپنی مردانگی ہمیں بعد میں جھاڑ لینا ابھی ہمیں اکل سے کام لینا چاہئے یہ تمہاری مردانگی کام نہیں آئے گی وہ اندر انہیں ہام بھی پنچا سکتے ہیں ہم نے کوئی بے وکوفی کی تو ہمیں سوچ سمجھ کے اندر سے کوئی جگہ ڈھونی ہوگی جہاں سے ہم چپ کے سے اندر جا سکیں اور اندر کی سیچویشن دیکھ سکیں تو وہ کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بھی اندر جاتے ہیں مطلب جھاکہ دانی کرتے ہیں تو انہوں بھی وہی ری وینڈو نظر آتی ہے وہ یہ دونوں اندر جانے ہی لگتے ہیں کہ وہاں پہ جھوتا ہے انہیں دو لڑکے نظر آتے ہیں انکھڑے ہوئے تو ریمشی جھوتیوں سے پکڑھ لیتی ہے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ہے تو یہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دو لڑکے ہوتے ہیں بات دوسری طرح موت ہے تو یہ دیکھنے پاتے وہ کون ہے تو وہ لڑکا جھوتا ہے سینئر جی جھوتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ کون ہے اور یہاں پہ کیا کرے ہیں اور امایا یہاں پہ کیا کرے ہیں اور آلیا کا ہے وہ بھی نہیں دکھنی تو ریمشی کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کیا مجھے کیا بتا کون ہے یہ لوگ تو ایسے لوگ یہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ ان لڑکوں سے چھپتے چھپاتے جو ہے اوپر سینئروں پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ ایک روم ہوتا ہے جو کہ بند پڑا ہوتا ہے باہر سے کنڈی لگی ہوتی ہے جیسے یہ کھول گندہ جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ سامنے امایا جو ہوتی ہے وہ ایک کرسی پہ بند ہوئی ہوتی ہے تو جو آلے ہوتی ہے وہ تو دیکھ اس کے دھپاؤں کی تھی جیسے زمین نکل جاتی ہے اور وہ بھاگ کی ہے جاتی ہے امایا کے پاس اور اس کو کہتی ہے امایا امایا آکے کھولو تم ٹھیک تو ہونا یہ کیا خالد بناتی ہے انہوں نے تو ایسے چیگڑ ہوتی ہے باہر جو ہوتی ہے وہ بھی ہوش ہوتی ہے تو اس کے موں پہ پٹی بھی بند ہوتی ہے تو آلے فٹا فٹا اس کے موں سے پٹی ہٹاتی ہے اور کہتی ہے امایا پلیز آنکھیں کھولو امایا تم ٹھیک تو نا امایا میرے طرف دیکھو امایا پلیز 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 اپنی کھانکیں کھولو پلیز یار پلیز ایک پر دیکھو تو سہی میرے طرف کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے تو اسے کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سامنے دیکھتی ہے پانی والی ایک بوٹل پڑی ہوتی ہے تو اس کو فوراں سے کھولتی ہے اور امایا کے موں پر پانی کی چھٹے ہوتی ہے اور امایا جوتی ہے اس کے آنکھیں بھیکل کے سے کھلتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے سامنے آلیا بیٹھ گیا تو کہتی تم یہاں کیا کری ہو تم میں پتہے لوگ کتر خطر آکے تم یہاں پہ کیسے ہی باغلو کیا جاؤ یہاں سے جلدی باغو یہاں سے جالی کہتی باغلو یار میں تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو اور کون ہے یار تمہیں یہاں پہ کیوں لائے یار تم باغلو کیا کہاں سے تم ان کے حدیں چڑ گئے یار تمہیں گھر میں سکون نہیں آتا تو کہتی یار یہ فضول باتیں بات میں کرنا اس سے پہلے وہ لوگ اوپر آئے تم جلدی سے یہاں سے باغو نکلو یہاں سے تو وہ ہم آیا بس ایک ہی رٹ لگائے ہوتے کہ تم یہاں سے جاؤ اس سے پہلے وہ اوپر آجائے تمہیں بھی یہاں پہ باندھے پلیس یار پلیس یہاں سے جاؤ تو تم باغل ہو کیا تم کیا جاتی ہو تم بھی یہاں پہ میرے ساتھ بندی ہو نظر آؤ خوش ہوگی پھر تم تو کہتی ہاں میں خوش ہوں گی اٹس مارے ساتھ ہوں گی یار میں کہیں نہیں جا رہی بس مائیگتی پلیس یار یہاں سے چلے جاؤ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کون یار یہ مجھے یہاں پہ کیوں نہ آئے ہیں دیکھو میں تمہارے تمہارے زند کی ڈینجر میں نہ جا سکتی تم پلیس یہاں سے جاؤ پلیس میں تمہارے ساتھ میں ہاں جوڑ دیوں پلیس یہاں سے چلے جاؤ تو آلے گیتی اچھا ہاں جوڑو گی کیسے جوڑ گی ہاتھ تو تمہارے بندے میں تم آیا گیتی یہ کوئی ٹائم ہے فضول باتیں کنے کا دیکھو بات میں لڑنے ہیں ابھی پلیس یہاں سے جاؤ اس سے پہلے وہ لوگ اوپر آجائے انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں بھی یہاں پہ میرے ساتھ باندھیں گے تو آلے گیتی ہاں یہ تو اچھی بات ہے اٹلیس مرے ساتھ تو رہوں گی تو ایسے کہا کہ وہ پھر اس کے ہاتھ کے پٹے کھونے لگ جاتے تو آیا گیتی ارے یار دیکھو آواز آرہی ہے وہ لوگ اوپر آنے والے ہوں گے تو پلیس یہاں سے چلے جاؤ وہ آیا سے بہت رہی ہوتی ہے آلے اس کے لپس بات رکھتا کہتے میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والے مریں گے جائیں گے ساتھ رہیں گے بس کچھ نہیں بتا اور تم کچھ نہیں بولوگی ایک تم چپ تو ایسے بول کہ وہ آلے کے آنکھوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور آلے کے آنکھوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے سب ہی نیچے سے آواز ہے جو ہوتی ہے زیادہ تیز دونے لگ جاتی ہے جیسے کوئی اوپر سیوڑیاں چڑھ رہا ہوتا ہے تو مائی کہتے دیکھو وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تم پلیز میرے موپے واپس پٹی باندھ اور یہاں سے جاؤ تو مائی کہتے دیمان اگر آپ کرو تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی میں کہہ دیا نے ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں تو وہ ایسے کہ وہ چلی جلدی ہاتھ چلاتی ہے پٹیوں جو ہوتی ہیں وہ کھوڑ رہی ہوتی ہے انتر پر رسی وغیرہ جو باندھ رہی ہوتی ہے مائی کہتے تو اس کے ہاتھ کی جھوتی ہے رسی کھول چکی ہوتی ہے اور دوسرے کی کھول ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اوپر آ جاتا ہے کہتے کون ہو تم یہاں کیا کری ہو یہ اوپر آو دیکھو یہاں پر ایک لڑکی ہے تو مائی کہتے شیٹ میں تمہیں کھانا نہ پکڑے جائیں گے تم جاؤ یہاں سے تو وہ بندہ جو ہوتی ہے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے پوچھ رہا ہوتا ہے اور آلیہ جو ہوتی ہے جلدی جل سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کھول لیتی ہے مائی جو ہوتی ہے وہ بھی پھر جل جلدی چیئر سے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں دیکھو 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 تم جو بھی ہو تمہیں میرے سے مسئلہ ہے مجھے نے یہاں سے پہ لے کے آیا ٹھیک ہے میں یہاں سے کہنی جا رہی تم تم پلیز اس لڑکی کو جانے دے اور میں تو اسے جانتے نہیں پتہ نہیں کون ہے پاگل لڑکی کہیں سے مو اٹھا کے آگئی ہے میرے اس لڑکی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تم 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 پلیز سرے سرے تم 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 نہیں آپ سر پلیز آپ سے ریکویسٹ آپ اس لڑکی کو جانے دے پتہ نہیں کون پاگل لڑکی ہے لڑکی کون ہو تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو زیادہ شونک ہے تمہیں مرنے کا تو وہاں لگتی ہاں شونک ہے مجھے مرنے کا پاگل ہو نا پاگل ہو نا تو ایک ہی شونکت ہے مرنے اور مانے کا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے تو دنوں آپس میں لڑائی کرنے لگ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے اوہ کیا چاہتا ہے یہاں پہ چڑھے گھر 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 کیا میں نے ایک پہ ایک فری کون ہے تم اور یہاں پہ کیسے پہنچی اور سر سے بتاؤ تمہیں یہاں کے ڈریس کہاں سے ملا اور کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ کن کو لے کے آئی ہو تم یہاں پہ تو وہ امایا کہتی اتنی اس لڑکی میں اککل ہوتی تو یہاں پہ اکیلے آتی پولیس کو تو لے کے آتی بے وقوف لڑکی مو اٹھا کے یہاں پہ آگئی ہے خود بھی مرے گی اور مجھے بھی مرائے گی اچھا ایک تمہیں یہاں پہ اتنی برسک اٹھا کے تمہیں پاغلوں یہ طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسے تمہیں مجھے یہاں کے ڈریس ملے میں یہاں پہ آئی ہوں پہ سے تمہیں پاغل کہہ رہی ہو بس یار بس بہت ہو گیا تو ایسے ایموشنل بلیک مل کر رہی ہوتی ہے تو امایا کہتی پاغل لڑکی میں اس بندے کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم کیوں سیریس ہو رہی ہو تو اولیہ پھر ایسے اشارہ کہتی ہاتھوں پہلے بتانا تھا مفت میں مجھے سیریس کر دیا تو ایسے ہسنے لگ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے یہاں پہ میں جوک سنا رہا ہوں جو تم دنوں ہس رہی ہو تو امایا کہتی یہ سرد کر دیتے بھائی صاحب آپ ہمیں یہاں پہ کیوں لائیں آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے میں تو آپ کو جانتی بیڈیو میں نے کیا بھگا رہے آپ کا دنے میں وہاں پہ اس بندے کا بھوس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہو رہے یہاں پہ دوسری لڑکی کہاں سے آ گئی تو وہ کہتا ہے سوری بھوس مجھے نہیں پتا ہے لڑکی کہاں سے آ گئی بھوس کہتا ہے اچھا تو وہ لڑکی کہیں سے آ گئی مو اٹھا گی اور تم یہاں پہ اسے باتیں کرتے ہو یہاں پہ کیا لگا رہا کہ بے وکوفوں کو میں نے یہاں پہ پال رکھا تو ایسے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ لڑنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے باندھوئے لڑکیوں کو جلدی اور ہمیں یہاں اسے لوکیشن بھی شفٹ کرنی ہوگی تو ایسے باندھوئے لگ جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے جی امائے کے پاس اس کا ہاتھ پکرنے کے کوشش کرتا ہے اور آلیا جو کہتا ہے دور رہو جو میرے دوست سے اسے ہاتھ رہانے کے کوشش بھی مت کرنا ہاتھ توڑ دیں میں تمہارے تو وہ بندہ کہتا ہے اچھا تم میرے ہاتھ توڑ گی پہلے تو میں تمہارے ہی ہاتھ باندوں گا تو وہ ایسے کہہ کہ وہ آلیا کے ہاتھ باندھ دیتا ہے اور ہمارے جو ہوتی ہے وہ کہتا ہے پاغل لڑکی اس لیے تمہیں کہتا ہے کیا زورتی تمہیں یہاں پہ اپنی دادا گری جلانے کے چپ گہر تھی یہاں سے چلی جاؤ تو کیوں نہیں گئی تم تمہارا ٹھیک ہے ایک تو تمہارے لئے میں یہاں پہ اتنی رسک اٹھا کے اوپر سے تم مجھے نرنٹ رہی ہو تمہارے کہتا ہے ہاں تو میں تمہیں بولتا ہے یہاں پہ آنے کے لئے میں تو یہاں پہ پھسی ہوئی تھی خود کو بھی تمہیں یہاں پہ پھسا دیا جی پاغل لڑکی ہو تو وہ ایسے کہہ کہ دونوں لڑکی لڑنے لگ جاتی ہیں دونوں لڑکی ہیں اور جو بہت ہوتے ان دونوں لڑکیوں کا پہلے موں بند کرو لڑڑکی میرا دیماغ خراب کر دیا ہے تو ہمارا جاتی ہے ہمارا پلان سکسیسفل ہو رہا ہے تو ہمارا کہتے کیا کون سا پلان ہمارا کہتے بے وکوف لڑکی لڑائی کا پلان لڑائی جاری کرتے رہا ان کا منٹ جو ہے گا ڈائی ویڈ ہوگا اور ہم یہاں سے بھاگنے کے کوئی نہ کوئی ترقیب بنا لیں گے تو ہمارا کہتے اوچھا تو یہ لڑائی کی صرف ایکٹنگ تھی میں تو سیریوس میں تم سے لڑائی کرتی ہوں ہمارا کہتے یو اور تمہیں نا صرف لڑنے کا نا موقع چاہیے ہوتا ہے میرے سے ٹھیک ہے لڑائی جاری رکھو کہیں تو تمہارے یہ لڑائی ہمارے کام آئے گی لڑائی جاری رکھو اور میں کچھ سوچ چوں کیا سے نکلنا ہے تو آلیا اور آلیا جو ہوتی ہیں پھر مزاق مزاقی نکلی جوٹ موٹ کی لڑائی اپنی جاری رکھتی ہیں لڑائی کرتی رہتی ہیں اور اس بھوز کو دماغ پورا چٹ کر جاتی ہیں وہاں پہ گنڈے نے آلیا کے ہاتھ جوتے ہیں باندھی ہوتے ہیں اور وہ جی آمیا کے ہاتھ اب باندھی ہی رہا ہوتا ہے کہ آمیا جوتے ہیں اس کو زور سے دھکہ دیتی ہے وہاں سے بھاگنے تو آمیا جوتے ہیں وہاں پہ روک جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو کول ڈان کول ڈان سر آپ آپ یہ گن گن نیچے کریں چل بل جائے گی میرے دواز دیکھو کتنی نعاز ہو کہ اس کو لگ جائے گی اس کو خون آجے گا خون آجے گا ہسپٹل لے کے جانے پڑے گا اتنا سارا خرچہ آجے گا تو اس کا پاپ کہاں سے پوری کرے گا وہ گنڈے گا اے جب کب سے میرا دماغ خراب کر دیا تم دون لڑکیوں نے ایک اور لحظ بولا نا تو سب سے پہلے تو تجھے ہی گولی ماروں گا میں تو آلیا گی نہیں سار آپ اسے گولی نہیں ماریں گے یہ بہت اچھی ہے یہ زرہ نہیں بولتی پتہ نہیں آج اس سے کیا ہوگیا پریشان ہوگیا پریشانی میں تو انسان بولتا ہے اور پریشانی میں انسان بہت بکواز کرتا اور یہ بہت بکواز ہی کرے آپ اس کو بکواز کو سیریس کن لے رہے ہیں یہ تو ایسے بے وکوف کا مطل لڑکی آپ اسے بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے بات کریں میں بہت انٹلیجن ہوں بہت زیادہ سمجھدار ہوں آپ کو پتہ ہیں میرے پاپا کہتے ہیں کہ میں دنیا کی سب سے زیادہ سمجھدار لڑکی ہوں تو آپ کو جو بھی بات کرنے آپ کیوں فضول لڑکی سکر رہے ہیں آپ میں اسے بات کریں آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ تو مجھے بھی اسے پوچھنے تھی اے تمہیں یہاں بتا کس نے بتایا کیسے پہنچ گئے تم یہاں پہ وہاں لے گئی تھی ہاں تمہیں کیوں بتاؤں جیسے تم مجھے بتا کے گھائی بھوتی ہو یہ دونوں جوتے ہیں پیسے لڑائی سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ گنڈوں کا فل دماغ چٹ کر داتے ہیں اور وہ گنڈا بچارہ کبھی گن امائے پہ تانتا ہے تو کبھی آلیا پہ تانتا ہے اور یہ دونوں بک بک کری جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچارہ پھر اپنے سر پر کر لیتا اور کہتا ہے دل تو کرتا ہے میں خود کوئی گولی مان دوں تو ایسے بولتا ہے اور امائے جوتی ہے فٹا فٹ اس کے ہاتھ سے گن چھین لیتے ہو یہ نہیں کام کیوں نہ میں ہی کر دوں آپ کا کام آسان ہو جائے گا ویسے بھی خودکشی تو حرام ہے تو آپ کو گولی مان دیتی ہوں تو وہ جو گنڈا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہے اے لڑکی گن نیچے کر دیکھو یہ بچے کو کھلونا نہیں ہے گولی سل جائے گی گن نیچے کرو کہتا ہے ایک شرط پہ جلدی سے میرے دوست کا ہاتھ کھولو تم تمہیں بہت رہی ہوں تو بوس کو کہتا ہے وہ کہتا ہے اے چھوٹے جا ہاتھ کھول تو وہ کہتا ہے کیوں وہ کیوں کھولے گا تمہارے ہاتھ پر میندل لگی ہوئے چاو کھولو اس کے ہاتھ تو وہ جو دوسرا گنڈا ہوتا ہے وہ ہسنے لے جاتا ہے کہتا ہے چلو کوئی تو آئے ہمارے بوس کو بھی سیٹ کرنے والے ہر ٹائم مجھ پہ حکم چلاتا رہتا ہے بوس جی آئیں ہاتھ کھولیں اس لڑکی کا تو وہ جو ہوتا ہے گزے سے گھورتا ہے ہمائیہ کو اور پھر آکی آلیا کہہ ہاتھ کھولتا ہے اور آلیا کھڑی ہو جاتا ہے کہتا ہے واہ یار ہمائیہ پہلی بار زندگی میں تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے پہلی بار میں دل سے دعا نہیں کری ہے تمہارے لئے خوشی ہو رہی ہے تمہیں کس کرنے کو دل کر رہا ہے تو وہ مائیہ اس کو ایسے گھورتا ہے کہ کیا بکوہ ہاتھ کری ہے یہ گنڈوں کے سامنے ایسے کہ آلیا جوتی ہے لمداتی لمداتی مائے کے پاس آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو چلو چلتی سے یہاں سے چلتے ہیں تو وہ ایسے کہہ کہ دونوں جانے لگتے ہیں اور پچھے سے ایک اور گنڈا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہو رہا یہاں پہ اور وہ دیکھتا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کے کھلے ہوئے ہاتھ ہیں اور وہ دوسرے گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں گن ہے مائیہ کے ہاتھ میں تو وہ جلدی سے اپنی گن نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لڑکی گن اپنی نیچے کر رہا ہے جو گولی مار دوں گا مائیہ جو ہوتی ہے وہ اپنی گن نیچے پھینک دیتی ہے اور اپنے ہاتھ دونوں لڑکیوں اوپر کر لیتی ہیں اتنی دیر میں پچھے سے آ جاتا ہے سینئر جی اور وہ جو ہوتا ہے اس بندے کے ہاتھ سے گن کھینچ لیتا ہے اور اس کو اچھی خاصی اس کے کو ٹھیک لگاتا ہے بائیس بھی آ جاتے ہیں اور مل کے ان تینوں گنڈوں کو اچھے خاصے مارتے ہیں وہ جلدی سے آتے ہیں اور مائیہ کو حق کر لیتے ہیں اس کے پاپر کہتے ہیں بیٹے تم ٹھیک تو ہونا تم تم یہاں پر کیسے پہنچی کون لائے تمہیں تو وہ اچھارہ کرتی ہے کہ یہ لوگ لے کیا ہے تو پاپا ان گنڈوں کو دیکھتے ہیں کہ تم تم لوگ کی حمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کہ تم لوگ ہے تو میں جان سے محلوں گا تو ایسا کہ ان گنڈوں کے کھٹاس لگانے لگ جاتے ہیں تب انہیں مار رہے ہوتے ہیں کہ تو تینوں میں سے جو ہوتا ہے ایک گنڈا جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گن آ جاتی ہے اور وہ مطلب آلیا کہ پاپا کی گن ہوتی ہے جو لے لیتا ہے کہ پاپا کی ہاتھ سے گن کھینچتا ہے وہ گنڈا اور تان دیتا ہے کہتا ہے کہ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمیں جانے دو کسی نے ہمارے ہمیں بھارے پاس آن کی کوشش کہ میں پکڑنے کی کوشش تو میں ان لفکیوں کو گولی مار دوں گا تو وہ ایسے کہہ کہ وہ آمائیہ کے پر گن تان دیتا ہے آلیا جو ہوتی ہے اس کی تو آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں سر 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 آپ میرے بات چونے آپ کو یہاں سے جانے ہیں آپ جائیں آپ کی پیچھے کوئی نہیں آئے گا آپ پلیس گھنی چھے کریں میرے دوست کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو ایسے کہہ کہ بہت زیادہ گھٹ گھنانے سے کوئی ہمارا پیچھا ہے تو میں اس لڑکیوں کو گولی مار دوں گا تو ایسے کہہ کہ میرے پاس ہوا آگیا تو میرے پاس ہوا آگیا تو میرے پاس ہوا آگیا دردتے آگے آتی ہے اور آلیا جو ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے خود آگے آ جاتی ہے کہ آپ کو لے کے جانا ہے کسی کو گن پوائنٹ پر آپ کو آپ کی سیفٹی جائیے تو آپ مجھے لے جائیں میں آپ سے پرومیس کرتی ہوں کوئی بھی پیچھے نہیں آئے گا آپ کو جہاں جانا ہے آپ مجھے گن پوائنٹ پر لے کے جانا سکتے ہیں میں کوئی چلاکی نہیں کروں گی پرومیس اور یہ لڑکی تو بیداشی بے وکوف ہے یہ آپ کو پسانے کی کوئی نے کوئی چلاکی بہت کرے گا یہ لڑکی بہت چلاکی ہے آپ مجھے اپنے سال لے جائیں تو وہ ایسے کہہ خود کو گن پوائنٹ پر کر دیتی ہے تو آلیا جو ہوتی ہے جانے لگتی ہے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کہ آلیا رکھو کھاں جا رہی ہے دیکھو سر آپ کو مجھے پروبلم ہے مجھے پروبلم ہے آپ نے مجھے کینپ گیا تو آپ مجھے لے جائیں اس لڑکی کو آپ جانتے نہیں آپ اس پر کیسے برو سکر سکتے ہیں دیکھیں آپ مجھے لے جائیں اور میرے پاپا پولیس والے ہیں وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے وہ اپنے بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں مجھے بہت پیار کرتے ہیں وہ میری جان کے لئے کچھ بھی کریں گے وہ آپ کو ہاتھ بھی لگیں گے آپ مجھے لے جائیں تو آلیا کہتی پاپل ہو گیا سر یہ بکواس کری ہے اس کے پاپا اسے کوئی پیار نہیں کرتے وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں میں ان کی بیٹی کو آپ مجھے لے جائیں یہ تو ان کی بیٹی بھی نہیں ہے تو آلیا کہتی کیا جھوٹ بولتی ہے سر یہ جھوٹ بولی ہے میں ان کی اصل بیٹی آپ مجھے لے جائیں جو باپا ہوتے ہیں ہم بڑے غصے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں اے دیکھ تجھے جانا ہے نا تم ان دونوں بچیوں میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے کے جاؤ گا تمہیں لے کے جانا ہے نا مجھے لے کے جاؤ اور تمہیں مجھ سے پروبلم ہے نا میں نے تمہیں جیل میں ڈالا تھا مجھ سے بدلائے لینا ہے تم مجھے لے کے جاؤ نا کیا یہ نامرد کی طرح لڑکیوں پر تم بار کر رہے ہو سارے وہاں پر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سب یہ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیس آپ لڑکیوں کو ساتھ مت لے کے جاؤ اور وہ جو گنڈیا ہوتا ہے اس کو اپنی سیفٹی پیاری ہوتی ہے تو وہ آلیوں کو کہتا ہے اے تو میرے ساتھ چلے گی چلی یہاں سے چلی تو آلیوں جو ہوتی ہے اس کے پاپا چوٹ لگے ہوتے تو وہ لنگڑا لنگڑا کے چوری ہوتی ہے تو اس کے چلے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے ذہنی دیر میں جو وہ سینئر جی ہوتا ہے وہ اس گھنڈے کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس گھنڈے کو پکڑنے کے کوشش کرتا ہے گن دینے کی تو وہ اس پہ جھپٹا کرتا ہے لڑائی ہوتی ہے ان کی ہاتھ پائی ہوتی ہے اور جو گن جو پائنٹ ہوتا ہے وہ کبھی ایدھر کبھی اودر ہو رہا ہوتا ہے وہ گھنڈیا جو ہوتا ہے وہ سینئر کو دھکا دیتا ہے اس کے ہاتھ میں گن ہوتا ہے وہ سیدھا ش rays کر دیتا ہے بہت سے وہ بالتٹو کہ عمائیہ ہتی ہے اس کو لگنی والی ہو ہوتی ہے جاتی ہے اور خود سامنے آ جاتی ہے وہ بڑھر جاتی ہے ہمار اٹھ سے چیح مارتی ہے اور ہمارดر ہی آلیا اس کو بہت زیادہ کبھنے کی پاس تیجھتے ہیں ہمائیہ کے پاپا آلیا کے پاپا وہ سب ہی جو ہوتے ہیں ان گنڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور فٹا فٹ سے ہوتا ہے جو آلیا کو اٹھاتے ہیں ہسپیٹر لے کے جانے کے لئے اور ہمائیہ کے تو بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے وہ اسے جلدی جلدی گھاڑی میں بٹھاتے ہیں ہسپیٹر لے جانے کے لئے اور ہمائیہ جو ہوتی ہے آلیا کے سر اپنے شوردر میں رکھو ہوتا ہے اور اس کو مطلب جتایا ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی کہ آلیا پلیس آنکے کلو تمہیں کیا ہو تبھی کس رقہ ہوتا ہے سامنے آنے کے کمکلی موچے لگ جاتی تمہیں کیا ذاتی آریا سامنے آنے کے آلیا پلیس آنکے کلو مری طرف آ لیا تم ٹھیک دو تم اسے بات کیوں نہیں کرے پلیس میری طرف دیکھو آنکے کھولو اپنی اُڈ ایک سے کہہ چھوڑے رو ہوتی ہے اور isㅋㅋ50 ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے اس کا بہت خون بہر ہے پاپا پلیس چلدی گاڑی چلائیں نا پاپا پلیس اس کو دیکھیں کیا ہوگا پاپا پلیس چلدی گاڑی چلائیں نا میں چلدی چلدی سے ہوں گا سپیٹر لے کے جانا ہوگا تو ایسا کیا کہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اموشنل سین ہو رہا ہوتا ہے اس لئے میں جو کہ میں ایکسپلین میں نہیں کر با رہا ہوں تو اس لئے اس لئے آگے سٹوری میں کیا ہوگا وہ یار آپ کو بتائیں گے نیک نیکس ویڈیو میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے ٹا ٹا بائے بائے